بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے مسلمان بھائیوں بہنوں بیٹیوں بیٹوں بزرگوں دوستوں آج میں نے آپ کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایسا وظیفہ بتانا ہے کہ اس کے جو اثرات ہیں اور اس کے جو سمرات ہیں اور اس کی جو نعمتیں برکتیں آپ کو حاصل ہونی ہے آپ ساری عمر دعائیں دیں گے اور بہت آسان وظیفہ ہے اللہ تعالیٰ کا اس میں صفاتی ہے یا واجدو ہر چیز کا پالنے والا بڑا غنی بھی اس کا مطلب ہوتا ہے یہ اسم جمالی ہے اور اس کے عداد ہیں پچیس یا واجدو اللہ تعالیٰ واجد ہے اور واجد وہ ہوتا ہے جس کے حضور میں ہر چیز ہر وقت حاضر رہے اور کوئی بھی شیئے اس کے سامنے سے غائب نہ ہو وہ ہر شیئے کا علم بھی رکھتا ہے اور ہر شیئے جو ہے اس کی محتاج ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے ہر شیئے کو ہر جاندار کو ہر بے جان کو اس کی ضرورت ہے اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے وہ اللہ سماد ہے وہ بے نیاز ہے وہ سب کو دینے والا ہے اور وہ اتنا دیتا ہے آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ انسان اور جنات جتنا جو جو کچھ ان کے خیال میں ان کے تصور میں ان کی آرز و ان کی چاہت و دلوں میں وہ سب کچھ میں ان کو عطا کر دوں تو میرے خزانے اتنے وسیع ہیں ان میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی جتنی سمندر میں اگر سوئی کا جو نکہ ہے اس کو بھگو دیں اور جتنی کمی ہوتی ہے اتنی کمی بھی میرے خزانوں میں نہیں آئے گی وہ ایسی ذات پاک ہے واجد کہ سمندر کے اندر اس کی تیہ کے اندر کروڑوں قسم کی مخلوق ہے اور کوئی ایک چھوٹی سے چھوٹی یا بڑی سے بڑی مخلوق ایسی نہیں جس کو وہ رزق نہ عطا کرتا ہو اور جس کی اس کو خبر نہ ہو اب اس کی جو ذات ہے اس کی ذات اور صفات کا انسانی عقل احاطہ نہیں کر سکتی ہم سمجھیں نہیں سکتے وہ اتنا اللہ اکبر ہے وہ سب سے بڑا ہے اس کی عظمتوں کو انسانی جو عقل ہے وہ وہاں پہنچیں نہیں سکتی بس اس کا سب سے اچھا کبھی یہ سوچا کریں کہ کس طرح اس کے کائناتوں کے نظام یعنی ہمیں کائناتوں کا بھی پورا علم نہیں ابھی تک سائنس دان بھی کہتے ہیں کہ ہم ون تھرڈ یا ون فورت جو ہے وہ ابھی تک دنیایں دریافت کر چکے ہیں جبکہ تھری فورت ابھی تک دریافت ہونی ہے اور یہ کائنات ہر وقت پھیل رہی ہے یہ چاند یہ سورہ یہ ستارے یہ سیارے یہ سارے کس طرح گھوم رہے ہیں اپنے مداروں میں یہ سمندر تین بٹا چار حصہ دنیا میں زمین پر سمندر ہے سمندر کہاں ہے اس کے اندر کون سی مخلوق ہے پہاڑوں میں کون سی مخلوق ہے غاروں میں کون سی مخلوق ہے کون سی جنگلوں میں ہے کون سی آبادیوں میں ہے ہر شیعہ کا اس کو علم اور وہ کیسا نظام اس کا پرفیکٹ ہے کہ ہر شیعہ اپنے اپنے مدار میں چل رہی ہے اور اس کے حکم سے چلتی ہے یہ ہوائیں اور فضائیں جو ہیں یہ اس کے حکم سے چلتی ہیں بارش اسی کے حکم سے برستے ہیں تو اس کا جو کچھ فائدے میں آج اس اس میں پاک کے بتانے لگا ہوں اس میں ایک یہ بھی ہے کہ دست غیب بھی انسان کو حاصل ہو جاتا ہے بہت آسان سا اس کا وظیفہ جو پہلے میں شروع کر دوں آپ کو بتا دوں کہ اگر کسی عورت کا خامد بدزبان ہو تو وہ روزانہ پانچ ہزار مرتبہ یہاں واجد ہو اول آخر اکیس مرتبہ درود پاک پڑے وہ خامد جو ہے وہ اس کا تابع ہو جائے گا محبت اس سے کرنی شروع کر دے گا بہت زبانی بند ہو جائے گی اسی طرح اگر کسی آدمی کا کاروبار جو ہے وہ دن بہ دن ڈاؤن جا رہا ہو سمجھ نہ آتی ہو وصفر سے آتے ہو مختلف پانچ سو مرتبہ روزانہ اپنی دکان میں کاروبار میں دفتر میں بیٹھتے ہوئے اس کا ورد کریں اور بڑا سار لکھ کے یا واجد ہو اپنے دروازے کو اوپر لٹکا لیں جہاں سے گزرتا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے اس کو معاملات سارے درست ہو جائیں گے اس طرح رزق میں اضافہ کے لیے آدمی تنگی یہ رزق دو چار ہے سات نسلیں اس کی کھاتی رہیں تو رزق ختم نہیں ہوگا کرنا کیا ہے روزانہ اکیس سو مرتبہ بعد نماز شاہ اول آخر درود پاک اکیس مرتبہ پڑھ کے یا واجد ہو پڑھنا ہے اکیس سو مرتبہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ایک سال تک مسلسل پڑھتے رہنا ہے وظیفے کو اکیس سو مرتبہ لیکن یہ مت سمجھے گے سال لگ جائے گا ہو سکتا ہے کہ پہلے دن قبولیت ہو جائے پہلے ہفتے میں ہو جائے دوسرے ہفتے ہو جائے لیکن بے شک پہلے ہفتے پہلے مہینے میں ہو جائے ایک سال جو ہے وہ پورا اگر کر جائیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے ساتھ پشتے غنی ہو جائیں گی امیر ہو جائیں گی آپ کی آنے والی نسلوں کو بھی ضرورت انشاءاللہ تعالیٰ کوئی محتاجی نہیں رہے گی اسی طرح دست غیب اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ مجھے دست غیب نصیب ہو جائے تو وہ اس کا کسرت سے ذکر کرے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کو دست غیب پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کہاں سے رزق آ رہا ہے اس کو ملنا شروع ہو جائے گا اسی طرح اگر کوئی بندہ سمجھتا ہے کہ جی کوئی جادو ٹونا حسد کینا نظر بد لگی ہمارے کاروبار کو معاملات رک گئے ہیں تو وہ اکتیس سو پچیس مرتبہ تین ہزار ایک سو پچیس مرتبہ اول آخر سات مرتبہ درود پاک اس کو بعد نماز عشاء کے چالیس روز تک پڑنا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر قسم کا جادو ٹونا بد نظری کاروبار کی بندش رشتے کی بندش وہ ساری جو ہے وہ ختم ہو جائے گی چالیس دن کے اندر اندر اور حیران ہو جائیں گے اسی طرح شادیاں نہیں ہو رہی جوان بچے بچی ہیں لوگ بہت میرے پاس آتے ہیں پوچھتے ہیں اس کے لیے چاہیے گیارہ جمعہ رات گیارہ ہر جمعہ رات کو اول آخر گیارہ مرتبہ درود پاک کے ساتھ گیارہ سو مرتبہ گیارہ جمعہ راتیں پڑنا ہے یہ عشاء کی نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ جو ہے وہ نیک سیرت جو ہے بیوی مل جائے گی اگر کوئی آدمی رشتہ آیا ہوا ہے اور چاہتا ہے کہ رشتہ ملی بہتر ہوگا نہیں ہوگا اس کے ٹیسٹ کے لیے بھی چودہ سو چودہ مرتبہ چودہ سو چودہ مرتبہ ایک ہزار چار سو چودہ مرتبہ اس کو رزانہ نماز شاہ کے بعد اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود پاک پڑے انشاءاللہ خواب میں اشارہ ہو جائے گا اسباب پیدا ہو جائیں گے اچھا رشتہ ہوگا تو رہ جائے گا غلط ہوگا تو واپس چلا جائے گا اسی طرح کشف کے لیے لوگ چاہتے ہیں میرا دل روشن ہو جائے مجھے کشف نصیب ہو جائے بہت شوق آتا ہے لوگوں کو اگر اس اسم پاک کو رزانہ سات سو سات مرتبہ اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود پاک پڑے اور اس کو چالیس دن تک پڑے اور چالیس دن تک ہی جب کھانا کھائے تو جب لکمہ توڑے تو ہر نوالے کے اوپر یا واجد ہو پڑے ہر لکمہ کے اوپر یا واجد ہو پڑے انشاءاللہ تعالی دیکھیں گے کہ چالیس دن کے اندر اندر وہ جو ہے اس کا قلب روشن ہو جائے گا نور اس کے آ جائے گا دل میں اور ہر چیز جو ہے اس پہ روشن ہو جائے گی بلکہ جو سامنے بندہ آئے گا اس کی قلبی کیفیت بھی اس کو پتا چل جائے گی کہ یہ کیسی ہے تو اس کا بہت زیادہ اسی طرح اگر کوئی بندہ چاہتا ہے میں لوگوں کو بھی بتاؤں میں اس کا عامل بن جاؤں لوگوں کو میری طرف جو ہے وہ ان کو میں رہنمائی کر سکوں مخصولی مشکلات میں تو اس کو چاہیے کہ اس اسم پاک کو سولہ سو مرتبہ روزانہ اس کو اسی دن تک پڑے ابل آخر گیرہ گرمت درود پاک کے ساتھ تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ جس آدمی کو بھی یہ وظیفہ بتاتا جائے گا اس آدمی کے بھی جو ہے وہ سارے معاملات کھلتے جائیں گے کشف کے بھی کھلیں گے اس کے کاروبار کی برکتیں ہو جائیں گی اور بندہ اس سے مستجابت دعوات بھی بن جاتا ہے دیکن یہ یاد رکھیں یہ جتنے وضائف میں بتاتا ہوں اسماء الہی کہ ان سب پہ سب سے اہم چیز جو ہے باوضو نیک نیت اور یقین کامل کے ساتھ کہ یہ میں اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک جو پڑھ رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ یقینا جو ہے وہ قبول فرمائے گا اور مجھے اس کی بارگاہ سے ہر نعمت ملے گی اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور سید عالمین رحمت العالمین اللہ کریم رب العالمین جو ہے وہ اپنی بارگاہ پاک سے ہمیں یہ عطا فرمائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لا محدود وفاداری ہمیں نصیف فرمائے اور رسول اللہ علیہ وسلم کا قرب اور آپ کی محبت ہمیں کامل نصیف ہے اپنی محبت اللہ تعالیٰ ہمیں نصیف فرمائے نعرہ سامل کے لگائیں گے پاکستان کا متب کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم